علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی مرشد لائی عدیب ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تعرف کے حضر جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے ایسے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے پہلا سوال رضی اللہ باول بور سے یہ کہتے ہیں حضر جی دیگر مذہب میں بھی تو خدا کو مانتے ہیں پھر اسلام کے تصور خدا کی انفرادیت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد محضی صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اگلے دن بھی ٹی وی سے یہ سوال تھا کہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے تصور خدا میں کیا فرق ہے تو میں نے نرز کیا تھا کہ یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے ٹھیک ہے غیر مسلم جو ہیں ان کے پاس واقعی تصور خدا ہے اچھا کہ کوئی خدا ہے ہے ٹھیک ہے مسلمان جو ہے اس کے پاس یقین ہے کہ اللہ کیسا ہے اور کیا ہے صحیح بالکل عقیدہ ہے عقیدہ ہے انسان کے وسائل ہیں جاننے کے حواس خمسہ بالکل ٹھیک حواس خمسہ کبھی دوکھا کھا جاتے ہم گاڑی میں جا رہے دیکھتے ہیں درخت باغ رہے جیہاں اس کی اصلاح دماغ کرتا ہے عقل کرتی ہے عقل کہتی ہے نہیں میاں درخت نہیں باغ رہے گاڑی باغ رہے بے سک نظر چاند کو دیکھتی ہے کہ بادلوں میں باغ رہا ہے عقل کہتی ہے تجھے دوکھا لگ رہا ہے چاند اپنی جگہ ہے بادل باغ رہا ہے بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک جب عقل کو دھوکہ لگتا ہے جہاں عقل جواب وہاں خبر صادق کام آتی ہے کوئی ایسا بندہ جو چاند سے اتر کر آئے اور ہمیں اپنا آنکھوں دیکھا حال بتائے کہ وہاں یہ ہے صحیح بالکل ٹھیک وہاں پھر ساری بہم جگڑے ختم ہو جاتے یہ ہوتی ہے خبر صادق سچی بات اور وہاں سے آ کر کریں مسلمانوں کے پاس جو نظریہ ہے یہ خبر صادق پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو بھی چشم خود دیکھا جنت و دوزق کو بھی چشم خود دیکھا آقبت کو بھی چشم خود دیکھا اور ہمیں بتایا کہ آگے حقیقت یہ ہے اللہ کی شان ایسی ہے اس کی صفات ایسی نہیں ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تو ہمارا تصور نہیں عقیدہ ہے عقیدہ ہے ایمان یقین ہے بلکل چھیک غیر مسلم کے پاس تصور ہے وہ کسی نے کچھ بنا رکھا ہے کسی نے کچھ بنا رکھا ہے اسے آپ تصور کہہ سکتے ہیں تو یہ فرق ہے کہ مسلمان کے پاس خبر صادق ہے اور اس پر یقین ہے عقیدہ ہے غیر مسلم کے پاس تصور ہے آپ کا علاق ہے میران ہے بلکل چھیک بلکل چھیک اور یہ بڑا واضح فرق ہے بلکل صحیح اچھے اسی سے اسے ملتا جلتا ہی ہے عبد الحمید رواد سے یہ کہتے ہیں ایمان کی شرط ہے اقرارن باللسان و تصدیقن بالقلب زبان سے کلمہ پڑھنا تو ہم جانتے ہیں کہ پڑھ لیا لیکن اپنے تصدیق القلب کے میار کو ہم کس طرح پرک سکتے ہیں میں غالباً پہلے کروگرام میں بھی ارز کر چکا ہوں کہ ہر جملے میں اس کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور اگر کیفیت نہ آئے تو جملہ بے اثر ہے صحیح ایک جملہ بندہ کہتے ہیں آپ ہنس پڑھتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں آپ لٹھی لے کر دورتے ہیں اس کا سر کھول دوں کہا تو ایک جملہ یہ ہے بلکل ایسا یہ ایک کیفیت آئی جب لا الہ الا اللہ اب کہتے ہیں تو دل میں اس کی کیفیت آئے کہ واقعی اور اس جیسا کوئی نہیں تو یہ تصدیقم بالقلب ہو تصدیقم بالقلب بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اب کس کی ہے کس کی نہیں ہے یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے ہم وہی کر سکتے ہیں دلوں سے واقف نہیں ہیں بلکل ٹھیک بات ہم زبان سے سنیں گے جو کہتے ہیں اسے مسلمان مانیں گے دل کی بات اللہ کی بارگاہ میں ہوگی یا جسے فکر ہے وہ آج دل کی خبر لے بلکل ٹھیک کسی اہلے دل کے پاس جائے اپنے دل کے حال کی خبر لے بلکل صحیح بلکل ٹھیک جان محمد خان ہے اٹک سے قرآن پاک میں بہت سے موضوعات بیان کیے گئے ہیں لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ قرآن پاک کا بنیادی موضوع کیا ہے تو آپ کیا رانمائے فرمائیں گے قرآن کا بنیادی موضوع ہے اس ذات کریم اللہ جللہ شانہ اسے بندے کا رشتہ اور تعلق صحیح بلکل ٹھیک ہے اگر یہ تعلق قائم ہو جائے کیسا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے اور کیا کروگے تو غلط ہو جائے گا کیا کروگے تو ٹھیک ہو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا یقین ہوگا تو وہ درست ہے کیا یقین ہوگا تو وہ غلط ہے کیا کام کروگے تو اللہ سے تعلق بڑھے گا کیا کروگے تو اس میں کمی آئے سوالہ سارا قرآن ساری حدیث یہی ہے سوالاللہ ایک جملے میں سارا کچھ ہے سارا کچھ اللہ اکبر مصبہ منصور پنڈی بہاہدین منڈی بہاہدین تو سنا تھا پنڈی بہاہدین بھی ہے شاید کوئی یہ منڈی میں یہ کہا پرانی جو ہوتی تھی پہلے پنڈی بہاہدین ہوتی پھر گاؤں کے باہر ایک بڑی منڈی بنی مارکٹ بنی تو وہ منڈی بہاہدین پھر پورا شہر بس گیا وہ پنڈی اس کے اندر ایک محلہ ہے لیکن اصل بنیاد جو تھی یہ پنڈی بہاہدین سے یہ پنڈ سے پنڈی تھی چھوٹا سا گاؤں یہ بھی علم میں اضافہ ہوا ہے کہ منڈی بہاہدین میں پنڈی بہاہدین بھی ہے انسانی بدن تو اپنے حجم رنگ اور اعضاء کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہیں لیکن میرا بہت دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میری روح کی شکل و صورت کیسی ہے کیا اس کے بھی اعضاء و جوارے ہیں میں یہ کس طرح جان سکتی ہوں بیٹے ظاہری آنکھ مادی وجود کو دیکھتی اگر دل کی آنکھ کھل جائے تو وہ روح کو بھی دیکھتی صحیح اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو کسی صاحب دل سے علاج کرائیں اور دل کی آنکھ کھولیں تو روح بھی سامنے آگئیں یعنی کہ ذکر سیکھیں سیکھیں اور کسی صاحب دل سے سیکھیں جو ذکر سکھا سکتا ہو جو دل کو جگا سکتا ہو تو دل کی آنکھ کھلے گی روح سامنے آگئیں اچھا ذکر سیکھنے کے لیے کیا انتخاب کس کا انتخاب کیا جائے گی یہ ذکر سکھا سکتا ہے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیا ہے فرمائے کسی بندے کے بارے جاننا چاہو تو اس کے گرد گرد کون لوگ میں دیکھو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک اچھے لوگ ہیں تو بندہ اچھا ہے لوگ برے ہیں تو بندہ اچھا ہے سبحان اللہ کسی خان کا کسی بزرگ کسی عالم کے پاس دیکھو کہ اس کے ساتھ صاحب دل ہیں کسی کا دل روشن ہوا تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے صحیح اور نہیں ہے تو پھر وہاں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سادہ سیگھ بالکل صحیح بالکل ٹھیک ہے رانہ خان لاہور سے یہ کہتی ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان پہلے فوت ہو جائے اور اس کا قرین بات میں فوت ہو یہ قرین جو ہوتے ہیں یہ ابلیس کی نسل سے ہوتے ہیں اور ابلیس کو چونکہ اللہ نے مولد دی قیامیں قیامت تک تو اس کی اولاد کی عمریں ہزاروں برس ہوتی ہیں اچھا سینکڑوں نہیں ہزاروں برس جو خالص اس کی اولاد ہے ان کی عمریں ہزاروں برس ہوتی ہیں اور ویسے جنات کی عمریں بھی ہم انسانوں سے تبیل ہوتی ہیں تو یہ قرین جو ہوتا ہے یہ شیطان کی نسل سے ہوتا ہے تو یہ ہزاروں برس زندہ رہتے ہیں آپ نے دیکھا یہ ویسٹ میں وہ ایک میڈیم بناتے ہیں اور پھر روح میں حاضر کرتے ہیں ایک پورا شعبہ چل رہا ہے ویسٹ میں اچھا وہ میڈیم کے ذریعے جی فلان کی روح کو بلال اور پھر وہ کسی وہاں بیٹھے وہ جو میڈیم ہوتے ہیں اس کے وجود میں آگئی پھر اس سے آپ پوچھیں تو اس کے آواز بھی ویسی ہوتی ہے جیسے اس بندے کی تھی اس طور کی ساری باتیں بھی اسے یاد ہوتی ہیں اچھا یہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے اچھا تو یہ میرے پاس وہاں سے یورپ سے بھی سوال آیا تھا کہ یہ کیا ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ روح دو حال سے خالی نہیں ہے مر کر یا وہ جنتی ہے یہ دوست کی بے شک جنتی کو اگر دنیا سے کوئی پکڑ کر کھینچ کر دنیا پر لا سکتا ہو تو اس کا آرام تو غرط ہو گیا ممکن نہیں مرضی سے وہانا نہیں چاہے نہیں چاہے دوست کی حوالات میں اسے کون کھینچ کر رہے سوالی پیدا نہیں ہوتا پھر یہ کون آتا ہے میں نے کہا یہ ان کے کرین ہوتے ہیں شیطان اچھا جو ان کی زندگی کے ہر حال سے واقف ہوتے ہیں اور کرین شیطان جو ہے جس بندے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اگر وہ مر جائے تو جہاں اس کی خواہ کو وہیں بیٹھا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہزاروں سال عمر گزار کر مرتا ہے اچھا بہت اسے بھی آ جاتی ہے آتی ہے لیکن عمر طویل ہوتی ہے پانچ سو سال ہزار سال دو ہزار سال ٹھیک ہے یہ جو عملیات کرتے ہیں اور میڈیم بلاتے ہیں تو یہ اس شیطان آ جاتا ہے آئی سی اور انہیں وہ باتیں بتاتا رہتا ہے روح کہاں آئے گی میں نے دیکھا تھا ہٹلر کی روح کو حضر کیا اور فلاں نے کہاں کہاں آئیں گی روح تو چلی گی چلی گی اپنی جگہ پہنچ گئی ایک جگہ سے آنا نہیں چاہے گی دوسری جگہ سے کو آنا نہیں دیکھا بلکل ٹھیک بات تو یہ سب یہ سب کرین شیطان ہوتے ہیں جو یہ تماشے کرتے رہتے ہیں میں فلاں کی روح اب اس کی کرین شیطان کی آواز بھی اس سے مشابہ ہوتی ہے جو اگر کسی کو نظر آئے تو لباس بھی ویسا ہی ہوتا ہے قد کاٹ بھی وہ ہی ہوتا ہے اسی کی کاپی ہوتی ہے اچھا کرین سے متعلق یہ ایک اور سوال ہے یہ میسیس خدیجہ رئیس ہے انہوں نے رمضان شیف میں کی بیچا یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں کرین بھی قید ہو جاتے ہیں یہ میں نے کہیں نہیں پڑا کیونکہ کرین اس طرح ابلیس کی طرح قادر نہیں ہے ٹھیک ہے کرین میں یہ گنجائے شیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ ایک کرین شیطان پیدا ہوتا ہے جو زندگی بار اسی کے ساتھ رہتا ہے مرنے انسان کے مرنے کے بعد جب تک اس کی زندگی ہے اسی کی اس خاک پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس کی خاک ہے صحیح بلکل صحیح قبر بنی ہے یا جل گیا ہے یا جہاں بھی اس کی خاک ہے وہ کسی نہ کسی مادے کی شکل میں تو بدن جاتے ہی ہے وہ وہاں ہوتا ہے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا میرے ساتھ بھی کرین پیدا ہو لیکن اس پر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ میرا کرین مسلمان ہو سبحان اللہ یعنی کرین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے نبی کریم کا اشاد ہے کہ میرا کرین مسلمان ہمیں اس سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور کے ساتھ تو اگر شیطان لگا تو وہ بھی مسلمان ہو سبحان اللہ ہم کیوں نہیں ہوتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہم پر اصل کیوں نہیں ہوتے ہیں اور صرف دعوے ہیں ہمارے تو یہ کرین ایک دوسری قسم کا ہے یعنی یہ نیک بھی ہو سکتا ہے تو اس کا میرے خیال میں اس قید سے تعلق نہیں ہے وہ باقی ابلیس اور اس کی نسل جو ہے وہ کہنا بالکل ٹھیک حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں کوئی اپنا سوال بھیجنے چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی جی اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اس لئے میں موجود ہے questions at almorchid.tv ایک مختصر سا کمرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پریام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین مہترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت عمیر محمد اکرم عوان صاحب حضرت جی اگلا سوال یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے تنزیلہ محمد ہے شیخ برا سے یہ کہتی ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے تو جدید طریقہ علاج نے بے شمار ٹیسٹ نکال دیئے ہیں کہ جنہیں شمار میں لانا بھی مشکل ہے روح جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی مرض کی تشخیص کے لیے کوئی طریقہ ہے کوئی ٹیسٹ روح جب بیمار ہوتی ہے بیٹے تو سی دیسی بات ہے انسان سوچتا بھی غلط ہے اور عمل بھی غلط کرتا ہے جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان غلط سوچتا ہے سوچتا غلط ہے پریکٹس بھی غلط کرتا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں خود بندہ نوٹ کرے اپنے کردار کو اپنی فکر کو اگر اس میں خرابی ہے تو اس کا مطلب ہے روح بیمار ٹھیک ہے اگر فکر میں سلامتی ہے کردار میں بہتری ہے اچھائی ہے تو مطلب ہے روح صحت مار بلکل ٹھیک اب اس کا علاج پھر وہی ہے ذکرِ الائی اور کسی معالج کے پاس جانا پڑتا ہے وجود ہمارا اپنا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے بلکل صحیح وجود ہمارا ہے جانتا وہ ہے کہ کہاں خرابی ہے کیا خرابی ہے اس کا علاج کیا ہے تو اگر روح میں گڑبر نظر آتی ہے تو کسی صاحب دل کے پاس جائیں وہ تشقیص کرے گا وہ علاج کرے گا وہ دوا بھی دیں گا یعنی کہ اس کی تشقیص بھی ہے دوا بھی ہے معالج آپ ڈھونے کہ معالج ہونا چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے بلکل صحیح بات ہے حضرت جی کچھ لوگوں نے اسلام کو دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہوئے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین اور دنیا الگ الگ دو چیزیں ہیں دنیا یہ دنیا دار ہے یہ دین دار ہے کیا فرق ہے یہ دین دنیا کے کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا نام ہے دین ہے دنیا کے کاموں کو تمام امور کو تمام امور کو غمی شادی اولاد ماں باپ والدین معاشرہ قوم ملک سلطنت کاروبار لہن دین اخلاقیات ہر شعبے میں دنیا کے کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا دین ہے سبحان اللہ الگ کہاں سے کریں الگ ہو ہی نہیں سکتا کہاں سے الگ کریں گے الگ یہ ہے کہ آپ دین چھوڑ دیں اور دنیا کے کاموں میں لگ جائے بالکل ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ احکامِ الٰہی کے مطابق دنیا کے امور سارے جام نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف دنیا کے دین اس میں شامل اور اگر اسی کو آپ دین کے مطابق کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے بالکل ٹھیک ہے یعنی جو دنیا کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو وہ بھی دین ہے صحیح حتی کہ فرمایا بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بھی صدقہ شمار چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کے ذمہ تھا جب اس نے شادی کی تو نانو نفقہ اس کی ذمہ داری تو فرمایا ذمہ داری پوری کرنا ہی تو عبادت ہے سبحان اللہ اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے لباس پہنتا ہے اس کا بھی ثواب ہے اگر جائز وسائل سے لیا ہے تو پھر ایسا پہنے جتنی اس کے حیثیت ہے ٹھیک بلکل ٹھیک یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اچھا گھر بنایا اچھی گاڑی لیکن لوگوں سے چھین کرنے یہ بھی عبادت ہے اچھا اکثر میں لوگوں سے یہ جملہ سنتا ہوں کہ دین پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے مگر جب آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل پیرا ہونا ہی سب سے آسان ہے سب سے آسان ہے لوگ جہنم میں بڑی محنت کر کے جاتے ہیں ماریں کھا کھا کر جہلیں بھگت بھگت کر چوریاں کر کر کے رشوتیں لانتیں گالیاں تب جا کر جہنم میں پہنچتے ہیں اللہ وقت پہس جنت میں کیا شریفانہ زندگی دنیا کی بھی حلال کھایا پاک کھایا صاف ستھرے رہے اللہ کی عبادت کی آرام سے جنت میں چلے گی سب سے آسان کون ساتھ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے وہ کیوں مشکل کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے حکم پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں صحیح بلکل ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں اسلام بھی رہے اسے بھی چھوڑے نہیں لیکن جو جی چاہے ہم دنیا میں بھئی دنیا میں کیا تم نے کوئی چیز پیدا کی ہے کسی چیز کے خالق ہو کوئی چیز فنا کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں تو تمہارا دنیا میں کہ تم دنیا کے ماملہ لگتے ہیں جس نے بنائی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کام اس طرح کا بات ختم ہوگی آپ یہاں مہمان ہیں اور بنانے والا کتنا خوبصورت جانتا ہوگا کہ اس کو کیسے کرنا ہے آپ یہاں مہمان ہیں آپ کا حکم تو نہیں چلے گا کہ وہ پکاؤ وہ کھلاؤ وہ دے یہ اس کرسی پہ بیٹھنا ہے اس پہ نہیں بیٹھنا یہ احساس تو ہمیں ہوگا ملکل صحیح بات میزبان تو اللہ ہے کائنات اس کی ہے اللہ حکم وہ خود اپنی شان کے مطابق میزبانی کرتا ہے سبحان اللہ کسی بادشاہ کوئی شاہی کھانے میں کبھی وہ لذت نہیں آتی جو ایک فقیر کو سوکھے ٹکڑے میں دے دیتا ہے کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں وہ کہتے ہیں نا بادشاہ نے کہیں رات کو نید نہیں آ رہی تھی مالکے جھروکے میں کھڑا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ راستہ سڑک پختہ کرنے کے لیے جو بجری کٹھی ایک مندہ اس پر پڑا سو رہا اس نے کہا سوہا اس کو پکڑ کے لیا اسے اتنی نید کہاں سے آگئی پتھروں میں اس نے پوچھا بھی وہاں تم سو رہے تھے جی میں سو رہا تھا تمہاری رات کیسے گزری اس نے کہا بادشاہ سلامت کچھ تو آپ جیسی گزری کچھ آپ سے بہت بہتر اچھا اس نے کہا پتھروں پہ پڑا تھا یہ کیسے کہتا ہے تو اس نے کہا جی جب میں سو گیا آپ شاہی وہاں بستر پہ سو گئے میں پتھر پہ سوئے ہوئے کے لیے برابر ہے کہ پتھر پہ سو رہا ہے یہ شاہی بستر پہ تو میری رات جو وہ گزری وہاں آپ جیسی آپ جیسی تھی آپ جا کے تو پتہ نہیں کیا جھک بک سوچتے رہے میری جتنی دیر آنکھ فلی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ میری آپ سے بہتر کوئی شک تو بھائی دنیا جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے دنیا کھاؤ انجائے کرو اس پلیٹ میں کھاؤ اس میں نہ کھاؤ سبحان اللہ یہ پلیٹ جو ہے یہ ڈسٹ بین ہے اس میں ہڈیاں چھے چھڑے پھینکو یہ تازہ ہے فریش ہے اس سے کھاؤ اب آپ کہتے ہیں نہیں میں نے چھے چھڑے کھانے پھر کھاؤ پھر وہ مشکل وہ ہے یا یہ مشکل ہے اللہ حکم دنیا سے کھانا مشکل ہے یا سب ستری پلیٹ سے دیفنیٹلی یہ تو ایک عام آدمی بھی لیکن اس حوالے سے جا کے وہ پتہ نہیں پھر کیوں دنیا میں چلے جاتے ہیں لوگ یا کوئی حرام کھاتا ہے چوری کھاتا ہے رشوت کھاتا ہے دوسرے کا حق کھاتا ہے اس کے پیچھے کتنی چیزیں ہوتی ہیں کس کس کی عرضو کا خون ہوگا وہ صحیح کس کس کی ضرورتوں کا وہ نچوڑ ہوگا کس غریب نے وہ پیسے کہاں خرج کرنے تھے جو آپ نے رشوت میں لے لیے کتنی ضرورتیں اس کی ماری گئیں تو وہ چیز آپ کھا کر خوش ہوں گے یا حلال تھوڑا مل جائے ستھرہ مل جائے اور سکون سے حرام سے نید آ جائے رہے ہیں آپ جو لوگ گدھے کھائے جا رہے ہیں کتے کھائے جا رہے ہیں یا کیا لذت ہوگی اس کھانے میں اور کیا صحت ہوگی صحیح بات اور کس قوم کی نمائندگی یہ کرتے ہیں اور کس ملک کو یہ بچائیں گے اور کن اقدار کا تحفظ یہ کریں گے انہ کی تو اپنی اقدار ضائع ہوگی تو کسی کا کیا بچائیں گے بلکل صحیح عزیز جی ایک آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں پروفیسر ماجد حسین عوان ہے گجرام علیہ سے یہ کہتے ہیں استغفار کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اب معافی تو دعا میں مانگ لی جاتی ہے لیکن پھر تسبیح پہ اس کا بار بار پڑھا جانا کیوں ضروری ہے پہلی بات تو یہ اصادہ سی بات ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اور اسے بار بار کرنا چاہیے بلکل صحیح ہے بات تو ہو گئی خطہ ایک دفعہ مولانا اشرف علی تھانوی مرہوم سفر کر رہے تھے گاڑی میں اور اسی جبے میں ایک انگریز بھی تھا سائیکنڈ کلاس کا ڈبا تھا انگریز کے پاس کتہ تھا تو وہ مولانا کے قریب گیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اس کی زنجیر کھینچ کے رکھو اپنے قریب رکھو میرے پاس آنے وہ جانتا تھا وہ کہنے لگا آپ اندوستانی مسلمانوں کے رانما ہیں اور کہتے ہیں اسلام بڑا اخلاق کی آج کا درست دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے صحیح اگر آپ کے ساتھ لگ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے فرمایا دو جواب ہیں میرا پہلا اور صحیح جواب یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا یہ نجس ہے اور اس کو اپنے سے دور رکھو بے شک تو میرے کپڑے نہ پک کر دے گا مجھے نماز پڑھنی ہے اسے دور رکھو میرے نبی کا حکم ہے میری بات تو یہاں ختم ہو بلکل ٹھیک لیکن تو چونکہ میرے نبی کو نہیں مانتا تو تیری بات کا جواب یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کا دشمن ہے اور جو اسے روٹی ڈالے اس کی رکھوالی کرتا ہے اور ایسے کمینوں کو ہم پاس نہیں دیتے پاس نہیں آنے دیتے بے شک کامت کتے کو دیکھے گا تو اس کے گلے پڑے گا تمہارے آگے دم ہلا گیا ایسے بے غیرتوں کو ہم اچھا نہیں سمجھے تم انگریز جو ان سے محبت ایسے لوگوں سے کرتے ہیں بلکل سیئے اس میں بڑا فلسفہ ہے بڑا فلسفہ ہے آتو یہ دو جواب ہوتے ہیں یہ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم کا قرآن کا ارشاد ہے وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ جَوْا جَوْا اللہ سے استغفار کرو اصل جواب سے ہوگئے اب دوسرا جواب یہ ہے کہ جس بات کی آپ تقرار کرتے ہیں خیر شوری طور پر وہ دل میں ذہن میں جگہ بنا لے بے شک کوئی شک نہیں تو اگر آپ اللہ اللہ کی تقرار کرتے ہیں تو سوتے جاگتے ہیں آپ کے موں سے اللہ اللہ نے کل پر ہے استغفار کی تقرار تو ایک کیفیت دل پہ آتی ہے وہ مطلوب ہے وہ مطلوب ہے وہ بار بار کرنے سے آتی ہے کہ دل بھی مافی چاہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح تو یہ دوسرا جواب یہ دوسرا جواب بلکل صحیح حضور جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام کا وقت آپ نے اقتدام کو محوش رہے ناظرین امہ بہترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 021 اور اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ایمیل ایڈریس بھی سکرین پر موجود ہے questions at المرشد ڈوٹ ٹی وی آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے ہم رانمائی لیں گے حضور جی سے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت آپ نے اقتدام کو پہنچا منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ